نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنروں میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو فسٹ جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو بائی چانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیل سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیل سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کے پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیلسی وہی گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیلسی آئیں آپ کے اجور بہشے کامنا کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار ہالو سٹوڈنٹس میں سب کلدی براتو ٹیم میتھمیٹک سیلسی سیکر تو ہمیں گنگ دو دسکس دہ ٹین کلاس پیپر ٹیکنو جون فرسٹ اس میں فرسٹ کوئیشن اپنا میتھمیٹک سیکشن کا find the sum of this 1 سکوائر 2 سکوائر 1 سکوائر 2 سکوائر ایک تو یہ 3 سکوائر 4 سکوائر 5 دیکھو میں ان دونوں پہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اپنے کو پتا ہوتی ہے ایک identity کونسی a سکوائر minus b square equal to a minus b اور a plus b دیکھو سب کا difference ان جن جن کو میں نے اندر لائن کیا ہے یہ کتنے ٹرم بنے گی یہاں پہ کتنے بریکٹ total term کتنے 20 1 سے 20 تک جا رہا ہے سب ہی کے سکوائر alternate minus آ رہے یعنی 10 pair بنا لیے 1 square minus 2 square 3 square minus 4 square 5 square minus 6 square 19 square minus 20 square تو اس کا sum نکال a square minus b square ہر ایک bracket پہ use کر دیں گے یہاں پہ 1 minus 2 3 minus 4 5 minus 6 19 minus 20 یہ سب کا difference کتنا آگیا minus 1 وہ لے لیں گے اپنا sum میں common تو minus 1 تو آگیا common پھر کیا کرنا ہے ان underlined terms کا sum اور نکال 1 plus 2 means 3 یہاں پہ آگیا 3 3 plus 4 3 plus 7 plus 5 plus 6 11 1 ایسے چلتا جائے گا last term آگیا 19 اور 20 19 ka square minus 20 ka 19 plus 20 کتنا ہو جائے گا 39 اب دیکھو یہ کتنا term ہے جتنے اپنے underline کتنا پہ 10 پہ یہ کتنا ہے 10 terms اب cool ملا کر دیکھا جائے 4 ka difference 4 ka difference AP sum of 10 terms کیسے نکال لیں گے minus n by 2 2 a plus n minus 1 into d وہ کرو یا پھر a plus l لگا لگا لے بہت آسان ہی دیکھ رہے دونوں first term اور last term دیکھ رہی ہے 42 2 سے divide کرو 21 minus 10 multiply by 21 answer will be minus 210 option number second کیا جائے گا correct answer next question آتا second number question in a six digit number five digits are prime number six digit number five digit prime number sum of all the digits is 24 sum kit na digits 24 second third and fifth term second third second term fifth term third term equal first term term x second term y third term same term y fourth term kuch or fifth term y last term 6 this t and others are distinct digits x y x z or t n cancel y equal to 2 x plus z plus t equal to 18 kis case me ho sakta x plus z plus 18 possibility kya kya aapne paas x 672 672 672 672 672 672 672 276 joh bhi aap 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 sasab se dekna chau to in tino ka sum kitana or 15 15 is kya t ka value d y 7 or 2 kya prime number 6 non prime number 3 se alag 7 or 2 to sari condition is kya y t kya value 4 se divide ho na chci y t y kya kya y kya hos sakt 36 37 ya 32 kya kya saha raha 36 or 32 36 me 4 kya divide hota x or 2 or 6 2 or 6 to 3 12 to 64 ho sakt dis x to is to this is this is last digit find out and apply kya next question number 3 if least prime factor of a number is m m is 3 sorry ایک prime number m کوئی number ہے اس کا prime factor سب سے چھوٹا کیا ہے 3 اپنے کو پتہ چل گیا ہے کہ m کیسی number ہوگی 3 کی پاور کچھ ہوگی مان لیتے بی 5 کی پاور کچھ کیوں ایسے 7 کی پاور آر ایسے کچھ چلتا جائے گا بہت اس میں 2 نہیں آئے گا کیونکہ اس نے بولا کہ least prime factor 3 ہے یعنی ki m کیسی number ہو گیا ode number ہے اور n بھی ایسے کچھ دے رکھا ہے اس نے کہا least prime factor کیا ہے 7 ہے تو 7 کی پاور کچھ مان لوں آر مان لوں پھر 11 کی پاور کچھ آئے گا ایسے کچھ آئے گا تو اس میں 2 3 5 3 ہو نہیں ہے یعنی ki اس کے last میں بھی ode آنا ہے تو یہ کیسی number ہے یہ بھی ode number اب اس نے پوچھا ہے کہ دونوں ode number کو اپنے add کریں گے تو ان کا prime factor ہے سب سے چھوٹا prime factor ode number ode number add ہوگی کیا بن جاتے even number ان دونوں کو plus کرنے پہ کیا بن جائے گا even number اور even number کا سب سے چھوٹا prime factor کیا ہوتا ہے 2 اپنا option کون سا جائے گا second number اب آتے ہیں question number 4 question number 4 میں بولا ہے کہ m is prime number n is a composite number and m plus n equal to 240 اب دیکھو اس کے اندر اپنے کو LCM بھی given ہے تو LCM given ہے تو LCM سے پتہ لگ جائے گا 4199 اب اس میں دیکھو 4199 اپنے پاس میں ایک number ہے جو کیا ہے m اور n کا LCM ہے m اور n کا LCM کیا ہے 4199 m کیسے ہے prime number تو اپن m LCM کے اندر پکہ present ہوگا نا تو اس میں prime number یہ 23 سب سے ڈیوائیڈ کر کے اب ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ان سب کا سم کیا رہا ہے 240 اب تو اپن option کے اس سے دیکھنا چاہے 2 سے بھی 4 option میں سے ابھی اس سے تو کچھ کلیر ہوگا نہیں تو اپن کیا کر سکتے ہیں 4199 کے factor کرتے ہیں تو 2 سے 3 سے کسی سے بھی divisible نہیں ہے تو last میں جا کے یہ ایک number سے ڈیوائیڈ ہوگا کس سے 9 سے آپ کر کے دیکھنا 9 سے ڈیوائیڈ ہوگا اور آئے گا کیا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ 221 آئے گا یہ دونوں multiply کرو گے 4199 اور ان دونوں کا سم کتنا ہے m plus n اور یہ کیا بن جائے گا اپنا m جو کیسے ہے prime number تو 19 prime number بھی ہے تو اپنا option کونسا سا یہ جائے گا third number next question اپنا question number 5 اس میں کیا بول ہے HCF of 2 numbers obtained in 3 steps 3 steps میں HCF ملو بھی وہ method لگانا اپنے کو اور 7 کچھ ایسا given ہے 7 کیا آتا ہے HCF آتا ہے first 3 میں question کچھ ہے steps میں 2, 4, 6 respectively find the numbers 3 steps میں جانا اپنے کو پتا ہے کیا ہوتا ہے divided ڈیوائیڈنٹ کس کے equal ہوتا ہے equal to divisor into quotient plus remainder ایسا کچھ ہوتا ہے a equal to bq plus r یہ ہوتا ہے اپنے اس میں 3 step third step میں جا کے اس نے بولا ہے remainder کیا آ رہا ہے 7 آ رہا ہے اپن کیا لگ سکتے ہیں اس کو third step میں divisor تو کتنا ہے 6 ہے third step میں divisor 6 ہے اور یہ جو quotient آتا ہے یہ ہوتا ہے remainder 7 اور یہاں پہ کیا آ جائے گا اس میں یہ 0 آ جائے گا تو یہ کیا ہے 42 last step میں کیا ہے 42 یہ third step یہ ہے اس کا division اب اس سے اپنے کو کیا جانا ہے second step second step کے coding دیکھیں گے تو اپنے پاس میں کیا ہونا چاہیے divisor تو کتنا ہے 4 4 یہاں پہ رکھ دو اور پھر 42 کیا ہے یہاں پہ quotient آئے گا اور plus میں کچھ remainder آئے گا کتنا remainder آئے گا وہی یہ 6 plus 7 یہ وہاں 7 آ جائے گا 7 کیا آئے گا یہاں پہ remainder اس سے divide کرتے ہیں تو یہ کتنا ہو گیا 4 into 42 means 168 168 plus 7 تو یہ کتنا ہو گیا 175 تو یہاں پہ divisor کیا تھا 175 4 سے divide کیا 42 quotient آیا 7 remainder آیا پھر اگلے step میں 42 میں quotient پہ 7 سے divided کریں گے تو 6 divisor آجائے 6 آجائے گا اور اپنے پاس remainder تو کور رول کیا آجائے گا 7 فیکٹر ہے لیکن ابھی اپنے کو original number نکال لے نا first میں کون سا ہے تو first step کے according کیا ہونا چیئے quotient تو کتنا ہے sorry quotient کے divisor تو کتنا ہے 2 اور یہ کیا ہے 175 اور یہاں پہ plus میں remainder کتنا آجائے گا 42 175 plus 42 کتنا ہو گیا 175 into 2 یہ تو 350 اور 350 plus 42 یعنی 392 آپ دیکھو اس کو simple سیدھا first second اس direction میں دیکھیں گے 392 اپنے پاس میں divisor اس میں 175 سے divide کر رہے 2 times آجائے گا 42 کیا آجائے گا remainder تو 175 میں divide کریں گے 42 سے تو quotient کتنا آجائے گا 4 اور remainder کتنا آگیا 7 42 کے اندر 7 سے divide کر رہے تو quotient کتنا آرہا ہے 6 اور remainder کتنا آرہا ہے 0 یعنی ki last divisor ہوتا ہے وہی کیا آتا ہے remainder جس سے کیا آجائے remainder 0 آجائے تو 7 last divisor اپنے پاس میں پہلا کیا 392 وہ number ہو گیا اور divide کس سے کر رہے 175 اور ان کا HCF کتنا آرہا ہے 7 اپنے پاس میں 3 step میں کرنا تھا option کون سا ہو گیا first والا کریٹ اب اس میں next question what is the sum of the series یہ series ہے اس کا sum calculate کرنا ہے آپ کو پتہ natural number کے sum کی series کا formula 1 square 2 square 3 square ایسے کر کے n terms تک جاتے ہے تو series کا formula کیا ہوتا ہے n into n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6 اور یہاں پہ n کا value کتنا ہے 15 اس میں direct put کر دیں گے 15 اور 15 plus 16 اور 15 into 2 30 30 plus 1 تو یہ کتنا ہوگیا 31 divided by 6 3 5 is 15 3 2 is 6 2 8 is 16 5 into 4 40 into 31 یعنی ki 1240 1240 کونسے میں آرہا ہے last option number 4 question number 7 7 number میں اپنے کو دے رہا ہے n th term of 2 series یہ کونسے series ہے اپنے پاس simple ap difference کتنا آرہ 7 اور second کیا ہے یہ بھی ap اس میں common difference کتنا آرہ 2 کا دونوں کا n term equal ہے is n term kia hota a plus n minus 1 into d d kتنا ہے 7 اور اس دوسری والی series کا n term kia a simple a 63 plus n minus 1 into is bar common difference کتنا ہے 2 67 minus 65 means 2 65 minus 63 equals to 2 to common difference کتنا ہے 2 اب اس equation کو solve کرنا ہے n ka value find out کرنا ہے آجاو 3 7 n minus 7 equal to 63 plus 2 n minus 2 2 n ko 7 n minus 2 n kتنا haja 5 n abdha 63 7 either a minus ka or minus ka kitna plus 3 minus ka 4 uder jayega to plus ka 4 plus ka 4 2 to is 65 here n ka value kitna a a a p 13 to 13 term d series ka amesha kya rhea gara bera 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 second number question number 8 let sn denote the sum of first n terms of an arithmetic progression sn n term sum to a relation to given kya s 2 n equal to 3 time sn is go simplify s 2 n kya h n n minus 1 into d sn n by 2 is par number of terms kya 2 n then 2 a plus n minus 1 n means number of terms 2 n minus 1 into d a pannay common difference or first term kya a or d assume kya 3 time sn s n kya hodha bha yye formula likhna is par n by 2 2 a plus n minus 1 into d yye formula hogaya either n kya 2 n karna tha ba ki sab chijhe same n by 2 n by 2 cancel 2 into 2 a kya 4 a plus 2 into 2 n minus 1 into d 2 s multiply 3 s 6 a plus 3 into n minus 1 into d yaha 6 se udar jala jayega 4 a kytana bach jayega 2 idar kytana a apne paas wain 4 n or udar se 4 n minus 2 yani 4 n minus 2 or udar se kytana a a minus 3 n plus 3 sn یہ پوچھا ہے s3n کیا ہوتا ہے وہی number of terms 3n upon 2 2a plus 3n minus 1 into d upon sn وہی n by 2 2a plus n minus 1 into d اس بار دیکھو n by 2 n by 2 cancel ہو جائے گا یہ اوپر تو بچے گا 3 اور 2a کا value ہمیں calculate کر کے رکھا کتنا n plus 1 into d n plus 1 into d plus 3n minus 1 into d upon میں 2a کا value n plus 1 into d اور یہاں پہ 3n minus 1 into d یہاں پہ n minus 1 n plus 1 3n minus 1 تو یہ d d تو کمانہ کے cancel ہو گیا n plus 1 اور 3n minus 1 4n بن گیا تو یہ تو ہو گیا 3 اوپر تو ہے 4n اور نیچے کیا ہے n اور 3n ملکے یہ پھر سے 4 4n ہو گیا ہے یہاں پہ n minus 1 3n تو یہ کیا ہو گیا 2n تو 2 سے یہ 2 اور n سے n تو 3 into 2 کتنا ہو گیا 6 اپنا آنسر اس میں کیا جائے گا 6th number یعنی ki second option correct ہو جائے گا اب next question ہے اس میں question number 9 دیکھو اس میں کیا ہے natural numbers کی cubes کا سم ہے یہ بھی direct formula ہوتا ہے اور natural numbers کا سم ہے continuous اس کا formula تو ہوتا ہے n into n plus 1 upon 2 کا سکوئر کیوپس کا اور اس کا کیا ہوتا ہے n into n plus 1 upon 2 پس یہ find out کرنا ہے minus کرنا ہے n کا value 15 15 ہے یہاں پہ 15 رکھیں گے تو 15 اور 15 plus 1 upon 2 اس کا سکوئر اور minus یہاں پہ سکوئر نہیں ہے تو 15 اور یہ کتنا ہے 2 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو 16 8 15 into 8 کتنا ہے 120 یہاں پہ 120 کا سکوئر یہاں پہ 120 تو 120 کا سکوئر minus کا 120 120 کامل ہوگی تو یہاں جائے گا 120 اور یہاں پہ 120 minus 1 یعنی کی 1 1 9 ان کو multiply کرو گے تو آپ کو answer مل جائے گا question number 10 in 4 numbers if 4 numbers in a p are such that their sum is 50 okay تو ہم 4 number کو کیسے assume کرتے ہیں a minus 3d a minus d a plus d اور a plus 3d یہ چاروں number assume کر لیے اب اس نے بولا ہے کہ ان کا sum کیا چاہیے اپنے کو 30 50 چاہیے تو یہ لو sum کر دیا آپ نے کتنا آگیا 50 3d 3d cancel d d cancel 4 a کا value کتنا آگیا 50 تو یعنی کی a کا value کتنا آگیا 25 اپن 2 اب دیکھو the greatest term is 4 times the list greatest term کون سا یہاں پہ a plus 3d اور یہ a minus 3d کیا ہے list تو greatest term a plus 3d kis کے equal ہے 4 times a minus 3d کے equal 4 a اور ادھر a تو ادھر چلا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 3 a اور یہ دیکھو minus کا 12 ادھر آ جائے گا 13 تو یہ کتنا ہو جائے گا 15 d 3 a کا value ہے 15 d یعنی کی a کا value کتنا ہو گیا 5 d a بھی آ گیا اور a sorry d d a کا value 25 تو 25 by 2 equal to 5 into d یہاں سے 5 سے 25 cancel ہو گا تو d کا value بھی 5 by 2 دونوں کی دونوں تو سیم آگے اب اپنے پاس میں یہ value نکال نہیں ہے a minus 3d یہ کتنا ہے 25 by 2 اور minus 3d کتنا ہو جائے گا 25 by 2 پہلا تو minus 3d 3 into 5 upon 2 یعنی کی 15 15 15 ہی تو آئے گا 15 15 25 10 10 upon 2 first term تو ہو گیا 5 اور پھر کیا a minus d by 2 یعنی کی 5 by 2 25 by 2 minus 5 by 2 یہ ہو گیا 20 by 2 یعنی کی 10 اب دیکھو 5 کا difference آ رہے ہیں تو اپنا next کتنا ہو جائے گا 15 اور اس سے next 20 5 10 15 20 کونسا option ہے یہاں first option کیا ہو جائے گا first option correct ہو جائے گا question number 11 x minus 3 x minus 3 x minus 3 are factors of cubic polynomial 1 polynomial کے 2 factors repeating factors یعنی کی اس کے factor کیسے ہو جائیں گے x minus 3 into x minus 3 تو اس کو کیا لکھ دیں گے پانے square اور 1 factor کو اس طرح سے ہو جائے گا x plus 3 x cube minus 4 x square minus 3 x plus 18 1 طریقہ دو ہے کہ اس سے divide کر دو اپن کیا کریں گے اس کو multiply کر کے coefficient compare کر دیں گے کیا کریں گے دیکھو x minus 3 x square x square minus 6 x اب plus کا 9 اور ساتھ میں کیا ہے x plus a equal to x cube minus 4 x square minus 3 x اور plus کا 80 x square x multiply ہوں گے x cube آ جائے گا یہاں پہ x cube بھی ہے اس کا مدلگ یہاں تک تو اپنا بیٹھ رہا ہے اپن ایک compare کر لیے 9 اور a مل کے کیا آئے گا 9 ہے اور ادھر سے constant کتنا ہے 18 تو a کا value کتنا آ گیا 2 a کا value 2 آ گیا تو next factor کیا ہو گیا x plus 2 consumption first option اس میں next question ہے find the remainder when this polynomial is divided by x minus 1 1 اپنے کو پتا ہے کوئی بھی polynomial پس اس کو x minus a ڈیوائید کرتے ڈیوائید کریں ڈیوائید کریں 1 کوئی بھی power 1 x x x x q 2006 یہاں پہ power 1 1 سے 2006 2006 2006 یہ ہوگی 1 یہ ہے total کتنی مہار بنائے گا 2007 2007 question number 13 اس میں کوئیش ہے ایسا ایسا relation جیوائید کرنا اس کو simplify minus 3 ڈیوائید کریں اپنے پوزیٹیو بنا کے پھر 1 upon x آی کیوب ڈیوائید wn آی کوئی آی ی کوئی کوئی ڈیوائید کرنے ریوائید کریں آیا ڈیوائید آ ڈیوائید کرنے ڈیوائید کرنے مل ڈیوائید 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 کرنے ڈیوائید کرنMO ڈیوائید یہاں پہ کیا ہے کہ x3 y3 تو یہاں تو آ جائے گا y2 اور یہاں پہ xy اور یہاں پہ x2 x3 y3 cancel تو اوپر تو بچے گا y3 minus x3 اور نیچے کیا بچے گا y2 plus xy plus x2 یہ کچھ بچ گیا اور دیکھو اس کے a3 minus b3 کے دو فیکٹر ہوتے ہیں اپنے کو پتا ہے y minus x ہوتا ہے a minus b اور دوسرا a2 plus b2 xy اور یہ کا یہ فیکٹر نیچے رکھا ہوا ہے y2 plus xy plus xc2 تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے اپنے انسر آ جائے گا y minus x تو اس پورے کو simplify کرنے پہ کیا آ رہا ہے y minus x اور یہ ہی اس نے پوچھا ہے کہ solve کرو اور بتاؤ کیا ہے گا دیکھتے اپنے question number 14 14 number question میں ایک polynomial given fx equal to this اس کو divide کر رہے ہیں x minus 1 سے x plus 1 سے تو remainder آ رہے ہیں 5 اور 90 5 کا مطلب تو remainder ہو گیا کیا f of 1 وہ کتنا آ جائے گا 1 رکھ دو x کے لئے 1 minus 2 plus 3 1 minus 2 plus 3 minus a plus b دیکھو یہ کتنا ہو گیا 2 2 ہو گیا 3 plus 1 4 4 minus 2 2 اور 2 ادھر ہو گا تو اور a ادھر آ جائے گا تو a plus 3 کس کے equal آ گیا اپنے پاس میں b کے equal آ گیا ایک relation تو یہ آ گیا اور 19 کس کے equal ہے polynomial کی value کہاں پہ minus 1 پہ اور یہ یہاں سے minus 1 پہ value calculate کرو گی تو minus 1 کی power 4 1 minus 1 کا cube minus 1 اور minus 1 into minus 2 کتنا ہو گیا plus کا 2 اور 3 اور minus کا a into x تو یہ گا ہو گیا plus کا a اور plus کا b یعنی یہ 6 minus کریں گے 19 میں سے تو کتنا آ جائے گا a plus b کا value آئے گا اپنے پاس میں 30 دو relation آ گیا یہاں سے a اور b نکالیں گے تو a کا value تو کتنا آ جائے گا اپنے پاس میں 5 اور b کا value ان دونوں سے نکالیں گے یہاں b کا value رکھو گے a plus 3 3 ادھر جائے گا 10 تو a کا value تو آ گیا 5 اور b کا value کتنا آ جائے گا 8 a اور b دونوں آ گیا یعنی کی polynomial آ گیا اپنے پاس میں نئی form f x کا value کتنا آ گیا x power 4 minus 2 x cube plus 3 x square minus ax minus ax یعنی کی 5 x اور plus کا 8 اب اپنے کو نکالنا ہے 2 perimeter x minus 2 perimeter یعنی کی f of 2 2 کی power 4 minus 2 into 2 کی power 3 اور plus 3 into 2 کی power 2 minus 5 into 2 اور plus کا 8 دیکھو 2 کی power 4 ہوتا ہے کتنا 16 2 کی power cube اور یہ 16 تو دونوں آپس میں cancel ہو گیا یہ کتنا ہو گیا 3 into 4 12 minus کا 10 اور plus کا 8 12 اور 8 مل کے کتنا ہو گیا 20 20 میں سے 10 minus کر دو گے تو ریمنٹر کتنا آ جائے گا f of 2 کا value 10 اور 10 کونسے option میں 3rd والے option کونسے option سے ہی ہو گیا 3rd والے question number 15 میں کچھ data given ہے 2 equation given ہے ان سے اپنے کو a b کا value find out کرنا ہے ان دونوں equation کو بغیر اپن add کر دے a square minus b square a square plus b square lhs koo add کر دیا lhs koo add کیے تو side rhs koo b add کر دو 21 plus 29 یہ b square b square cancel 2 a square ka value کتنا آگیا آپ نے پاس میں 50 50 یعنی a square کا value کتنا آگیا 25 a square کا value 25 ہے تو a square کا value 25 اس میں رکھ دیں گے تو b square کا value کتنا آ جائے گا a square plus b square equal to 29 to a square کا value 25 plus b square equal to 29 یعنی b square کا value کتنا آگیا آپ نے پاس میں 4 اب a b پوچھا ہے تو ہم پہلے تو a square b square نکال دیں دونوں کو multiply کریں گے تو a square اور b square کا value کتنا آگیا 4 x 25 یعنی 100 a square a b ka hall square کتنا آگیا 100 اب دیکھو a b ka hall square 100 یعنی 10 کا بھی square ہو سکتا ہے a b a b ka hall square اور یہ minus 10 کا بھی ہو سکتا ہے تو a b کی value یا تو 10 ہوگی یا پھر minus 10 a b کی دو value possible ہے ایدھر it will be 10 اور minus 10 تو 10 بھی possible ہے اور minus 10 بھی یہ تو کتا ہی possible نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 1st اور 3rd والا correct ہوگیا question number 16 the area of right angle triangle is 63 square cm ایک right angle triangle ہے اس کا area given ہے کتنا 63 if the base base a mahalo b اور altitude یہ mahalo h altitude اور height same sahih ہوتا ہے یہ 90 degree ہے یہاں پھر by 5 cm altitude sorry base of triangle exceed the altitude by 5 cm تو base کا value کیا ہے h plus 5 یہ ہے 5 cm اب area کیا ہوتا ہے 1 by 2 into base into height 1 by 2 h into b کتنا ہے 63 تو h into b کا value کیا ہے 63 تھا 63 into 2 6 اور 126 h اور b میں کچھ relation ہے b کا value h plus 5 رکھ دو h into h plus 5 کس کا equal ہو گیا 126 تو یہاں سے اپنے کو h کی value 126 کے factor کیا ہوتا ہے 2 into 63 یہ ایک تو تو یہ ہو جائے گا 21 اور 21 کو کیا لے سکتے 3 into 7 تو 2 into 3 into 3 into 3 into 7 اب دیکھو 9 تو ایک ہے اور ایک ہے 14 اور 9 plus 5 کیا ہوتا ہے 14 تو 126 کو اپنے سے لے سکتے 3 into 14 یعنی 9 اور 9 plus 5 تو اس سے compare کرو گے تو h h plus 5 یہاں پہ 9 9 plus 5 یعنی کہ h کتنا آگیا 9 2nd option correct ہو جائے گا question number 17 the coefficient of x in a quadratic equation تو quadratic equation ہے اس میں coefficient کچھ given ہے x کا was taken 17 17 لے رہے ہیں in place of 13 17 actual میں کیا ہے یعنی کہ p کا actual value اپنے کو پتہ سال گیا 13 تھا اور انہوں نے گلتی سے کیا لے لیا 17 اپنے ایک بار گلتی کر لیتے ہیں x square plus 17x اور پھر q equal to g اس کے جو root آ رہے ہیں اس کے جو root آ رہے ہیں اس کے جو root آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں minus 2 اور minus 15 یعنی کہ product of root کیا ہے q تو q کا value کتنا ہونا چاہیے minus 2 into minus 15 یعنی کہ q کا value کتنا آ گیا 30 q کا value 30 آ گیا اور p کا value 13 equation کیا ہوگا equality x square plus plus 13x اور plus 30 equal to 0 13x کے دو factor ہو جائیں گے جن کا product کتنا ہوگا 30 کیا کیا ہوں گے 10 اور 3 اور 10 اور 3 ہو جائے گے x کا value کیا جائے گا x square plus 10x plus 3x plus 30 2 2 factor آ جائیں گے x plus 10 یعنی کہ 2 root آ جائیں گے کیا کیا minus 3 اور 10 یہ کونسے option میں اپنے پاس میں third option third option کے according answer tick اس کے بعد میں اپنے پاس میں question number 18 question if 8,2 are the roots and 3,3 are the roots 8, اور اس میں a b اس کے requirement b اس سے a sum of roots minus a sum of root 10 اور b b کیا ہے یہاں پہ اس equation میں product of root یعنی کہ b value کتنا آ جائے گا 3 into 3 means b کا value 9 x square minus 10 x x plus 9 2 factor x minus 1 x 9 root 1 اور 9 question number 18 question number 19 if alpha beta are the roots of the equation identify the quadratic equation roots alpha plus beta alpha plus beta here b by a negative and alpha into beta product of root c positive now 1 equation is alpha dash alpha dash alpha dash alpha plus beta alpha into beta alpha dash alpha dash value c by a c a c c by a b minus c a product of roots multiply minus b by a c a minus b c is equal to 0 x a square sum of roots will be minus 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 plus here a square a square b minus c upon a x plus bc minus bc upon a square equal to 0 a square a square x square plus a into b c into x minus bc equal to 0 a square x square second option correct question number 20 number question if one root of this quadratic equation is equal to nth power of the other root find the value of this first thing is alpha 1 upon n is alpha 1 by n alpha n is easy now a c is 1 plus c 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 1 c c c c c c c c a by c کس میں آئے گا دیکھو c کیا ہے coefficient of constant اور a کیا ہے coefficient of x square یعنی product of root لیں گے تو کچھ آیا گاریسا alpha entering alpha کی power n alpha into alpha کی power n کس کے equal ہو گیا c by a ke یعنی کہ alpha کی power n plus 1 کس کے equal ہو گیا c by a ke alpha کا value کتنا آگیا c by a کی power 1 upon n plus 1 دیکھو c by a کی پاور 1 upon n plus 1 تو یہ اس کا value تو alpha ہے بٹ یہ کیا ہے اس کا reciprocal ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 1 by alpha تو یہ overall اپنے پاس میں کیا آگیا c into 1 by alpha اور a into alpha alpha lcm لیں گے تو کیا جائے گا c plus a alpha square upon alpha اب دیکھو alpha اس کا root equation کا یعنی کہ اس equation کو satisfy کرے گا a alpha square plus b alpha plus c equals to 0 اب دیکھو b alpha ادھر لے جائیں گے تو a alpha square plus c a alpha square plus c تو a alpha square c کا value کیا آجائے گا a alpha square plus c equal to minus ka b alpha اور alpha کو نیچے لے جاؤ گے تو یہ چیز ہے اس کا value کیا آگیا minus ka b اور minus کا b کونس اپنے پاس میں ہے اپنے پاس میں یہ رہا 4th number option کیا آجائے گا minus ka 4 اب next question پہ چلتے ہیں question number 21 the equations when solved simultaneously have دیکھو 2 equation اپنے کو one solution no solution یہ سب چیک کرنے ہم سیدھا سیدھا condition لگائیں گے اور کچھ نہیں لگائیں یہاں پہ 2x minus 3y plus 5 equal to 0 اب اس میں دیکھو تھوڑا سا اس نے دیماغ لگا ہے 4x کو ادھر لے گا تو اپنے کیا کریں گے minus سے multiply کر دیں گے تو وہ کیا جائے گا 4x minus 6y اور minus 10 ادھر ہے تو ادھر آگے plus کا 10 ہوگی 2 سے divide کرو دیکھو دیکھو اس کو 2x minus 3y plus 5 equal to 0 دیکھو یہ line اور یہ line دونوں کی دونوں کیا آگی same line آگی same line ہے اس کا مطلب coincident ہے coincident کا مطلب ہر جگہ پہ cut کرے گی ہر جگہ پہ cut کرے گی تو infinite number of solution تو کونسا option correct ہوگیا 4th number 22 number question if 4a minus 15b plus 13c equal to 0 and 3a plus 2 3ab this me a extra minus 4c equal to 0 اب یہاں سے c کا value کتنا آجائے گا 4a minus 18b 13 اور وہ بھی negative کے ساتھ 18b کو positive کر دیتے 4a negative کر دیتے یہ 30 یہاں سے c کا value کچھ آئے گا تو c کا value کیا آئے گا 3a plus 3b اپن 4 یہ c کا value c کے value ہے دونوں دونوں کے دونوں برابر ہونے چھی یہاں سے ان کو equate کر دو 18b minus 4a اپن 13 equal to 3a plus 3b اپن 4 4 سے اور 13 سے cross multiply کریں 4 سے multiply کرو 5 اور 55 55 a 11 سے cancel ہے تو 3b equal to 5 a a اور b ka ratio پوچھا ہے na پہلے c کے ساتھ میں پوچھا a by b value یہاں سے کتنا آگیا 5 سے divide کر دو 3 upon 5 kis box 23 question a box contain some red ball and some yellow ball a box میں kuch balls ہے kuch red balls اور kuch yellow balls red box r denote and yellow box balls y denote r or y if one red ball is removed دیکھو پہلے case میں کیا ہر ہے one ball remove ball kito r minus one or yellow ball to it ball one seventh of the remaining balls total balls kito r minus one plus y is ka one seventh one by seven kis ke equal would be red kito r minus one kis ke equal ho gaya r minus one seven multiply seven into r minus one or 1 r minus one here to six into r minus one to six into r minus one kis kis kito two dousri condition kya case two second case is kis is one yellow ball is removed is red to it is yellow k total ball تو وہی رہنی ہے ایک ہی بول کم ہوئی ہے چاہے ریڈ کم ہوئی چاہے یلو کم ہوئی تو ٹوٹال بول تنی ہے ون سکسٹ اوپ در ریمیننگ بولز ووڈ بھی ریڈ تو ریڈ آر کس کی کو لگا ٹوٹال بولز کا ون سکسٹ وہی ہے آر پلس وائی مینس ون سکس ادھر آئے گا آر ادھر آئے گا تو سکس آر مینس آر یعنی کی فائف آر فائف آر کا ویلو کتنا ہو گیا 2 وائی مینس ورن ادھر آ گیا ی الدور آگیا تو وائی کا ویلیو کتنا 데 �rivہ ہو گیا shift 5 ر such as 1 یے y کا ویلیو یہاں پر اور دونوں کو ایک فائٹ کریں گے اور آر اور y کی ویلیو نکال نگے تو یہاں سے y کو ایک فائٹ کیا riv 6 ریلیو six 6 ریلیو در مینس 6 कس کے اونگ اس گھونڈıyla 5 وام کر د again five r ادھر لے ک disco 6 r ilep سکس آر مینس 5 فائٹ رائد سکس گھونڈ بواس سکس 7 اور ریڈ 7 ہے تو 5 into 7 35 plus 1 تو یہ لو بول کتنی ہوگی 36 اب اس نے کیا پھولا ہے if n denotes the total number of بول n کا value total number بول r اور n کو r اور y کو add کر دیا تو کتنا آگیا n کا value اپنے پاس میں n کا value آگیا یہ 36 plus 7 یعنی 43 تو یہ آگیا 43 یہ تو n آگیا then the sum of digits of n اس میں دو digit ہے n میں 4 اور 3 2 digit ہے دونوں کا sum پوچھا ہے 4 ہے ایک تو digit اور دوسرا 3 4 plus 3 کتنا ہوگیا 7 option number 2 کیا ہو جائے گا اس میں correct ہو جائے گا اب question number next 24 the solution of equations is اب ان equation کا solution نکالنا ہے چلو اپن کرتے LCM لوگ کتنا ہے گا 12 12 LCM لوگے تو 4 into 2 8x minus 4 plus 3 into y تو 3y plus 6 یہ کتنا ہے 12 12 into 4 12 into 4 کتنا ہوگیا 48 تو یہ تو آگیا 48 ادھر کتنا ہے 8x plus 3y یہ تو ادھر رکھ لو اور ادھر کتنا جائے گا 6 minus 4 اور plus کا 2 2 ڈھر جائے گا تو 46 تو ایک equation تو اس سے آگیا پھر دوسرا دیکھو اس میں LCM لے لیتے ہیں تو اس میں LCM لوگے تو کیا آگیا 3 into x اور 3 into 3 تو 3x plus کا 9 اور minus کا 2 into x minus y اب پھر دیکھو اس میں 6 آئے گا تو وہ 6 ادھر ملٹی جوال آئی ہوگا تو کتنا بن جائے گا 80 3x minus 2x یعنی کی x اور یہ plus کا 9 ادھر جائے گا تو minus کا 9 تو یہ ادھر بچ جائے گا 9 اور plus کا 2y equal to 9 دوسرا دیکھو اسے ایک ویلو کتنا ہوگیا 9 minus 2y یہاں سے x کا ویلو کتنا آگیا 9 minus 2y یہاں پہ put کر دیں گے تو 8 into 9 minus 2y plus 3y equal to 46 8 into 9 کتنا ہوگیا 72 minus 16y plus 3y equal to 46 دیکھو 16 اور 3 ڈیفرینس کتنا ہے 13 کا نیگیٹیو میں ادھر جائے گا تو plus کا 13 13 y اور یہ ادھر آئے گا تو کتنا بچیں گا 6 اور 2 تو y کا ویلو یہاں سے آگیا 2 y کا ویلو 2 ادھر x کا ویلو کتنا آئے گا 5 x کا ویلو 5 y کا ویلو 2 option number 2 will be correct question number 25 sum of 2 numbers is 35 and their difference is 13 مان لے تے numbers کیا اپنے پاس میں a and b sum of 2 numbers a plus b equal to 35 and difference of these 2 numbers will be a minus b equal to 13 add دونوں کو add کریں گے پان a plus a 2 a b minus b 0 2 a equal to 35 plus 13 48 a value 24 24 24 b kitana jayega 13 is 17 is 17 is 17 d is 17 from right if a is 11 from the right in this line a is 11 from 11 from in this line what is the person of of d from the left then firstly we calculate the total numbers of person in this class from this 13 plus 1 minus 1 equals to 23 total student kithne hoge 23 jinn mein se d ka right se kithne hai 17 person either say calculate kar lenge x x plus 17 minus 1 equals to 23 then x equals to 23 minus 16 equals to 7 then answer is a 7 option number second there are 5 houses a b c d and o in a is right side of b a is right side of b b k right side me a and left side of c and and kis ke lilla a ke and left side of c o is in the right side of a o is in the right side of a a right side and b is the right of d b is the right of d total houses kithne hai 5 which house is in the middle middle me kone c or o is position me a and b is in the middle next direction study the following information carefully and answer the question below a building has eight floor number one to eight in the such manner that the ground floor is number one the floor above it number two and so on such that the topmost floor is the number eight to sub se pehle to hume floor banana bana padega my is jagha pere bana de to hume paas position one two two three four five six seven and eight position one of the eight person persons hai hume paas yye wale and p live on the each floor k live on the third number floor k live on the third number floor to yye first position to clear ho ki ki k only two person live between the floor k and o k and o k b to yaha yye d d n ho sakti yye wale position jayegi o kelly only two person live between the floor k and o yye wala clear ho go go p live on the floor immediately about the floor of j j p have woh j k immediate above hai only one person live between the floor of m and n hum harry paas joh m and n hai un dornow persons ke floor hai un ke biech me eek floor hai m live above n m is live on the above n one person live between the floor k and l k or l ke biech me joh floors hai hum harry paas k or l ke biech me eek floor hai hamare paas l live on any floor below the floor of m joh k hai woh m k below hoon chih kis biech floor pe ab s first condition hem m or n k or l ki possibility hai agar k m n third pere k to first possibility ma l ko yaha le le ta ho and a g m is above position me hoon chih joh p or j k condition regular to regular condition ben a condition ben a condition a condition but agar m yaha p j ko le to m or n k le n n n n k m n k p j k 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 جہاں تک دکھ رہا ہے اس کے اندر میرے پاس A کی condition ہے کہ مجھے سب سے پہلے تو P اور J کو یہاں لینا پڑے گا اور P اور J کو یہاں لے کر پھر میں M اور N کی condition اور M is above the N یہ ہمارے پاس ایک direction ہے تو M کو مجھے یہاں لینا پڑے گا اور N کو یہاں لینا پڑے گا جس سے یہ condition بھی satisfy ہے یہ والے satisfy ہے یہ satisfy ہے اور یہ والے satisfy ہے remainder 1 person کون رہا I وہ ہے ہم یہاں دیکھ لیں گے question کہ how many person live between the floor of J and N J اور N کے بیچ میں total floor کتنے ہیں 1,2,3,4 how many total floors 4 floors option number second is our right answer which day fall on the 19th October 2000 تو اس کا بیٹا ہمارے پاس formula ہے calculation کے لیے 19th October کا code 1 numbers of year 0 century کا code کتنا ہو جائے گا 6 and numbers of leap year 0 divided by 7 cancel ہو گئے یہاں تو یہاں سے अब 7 for the 14 remainder کتنا رہا 5 اور remainder 5 کا means day کیا ہو جائے گا thrust day option number second is our right answer what should come in the place of the question mark in the following number series यहां से जो number series 600 519 question mark 406 370 345 329 इन दोनों में जो difference हमें जो दिख रहा है वो है I think 16 का 9,6, 15 3,4 और इन दोनों में difference हो गए 25 का difference तो यह 4 का square यह 5 का I hope कि यहां 36 हो तो यह बन गया तो 4 का square 5 का square 6 का square और यहां कितना हो जाएगा 7 का square मतलब 49 9,6, 15 यह 5 और यह 455 अब एक बार हमें cross check करना है कि इन दोनों के बीच जो number बनेगा यहां और इन दोनों के बीच जो difference होना चाहिए वो 68 7 मतलब 64 का होना चिए तो यह होगे 9,5 और यह 11 और यह 5,19 मेंस आंसर हो जाएगा 455 option number second in the question below the question given a statement followed by the two objection number first and second you have considered the statement and the following objection and decide which of the objection is the implement in the statement कार्थिक लेप्ट डेहली on Tuesday मतलब कार्थिक ने डेहली को Tuesday को छोड़ा by train train के थू to attend the function function attend के रा to held on the Friday Friday को एक तो पॉइंट हमें यह ध्यान में रखना है यहां से कि Friday को function होगा add his uncle's house in Delhi डेहली के लिए Delhi में सबसे पहले objection कार्थिक में रीज डेहली on Wednesday यह तो एक अजप्शन नहीं हुआ क्योंकि यह Tuesday को leave कर रहा है और Friday को program है तो यहां से हम लोग इसको अजप्शन consider नहीं कर रहे कार्थिक में रीज डेहली before Friday तो before Friday तो होगा क्योंकि program को attend कर रहा है और program program Friday को है तो before Friday होगा option number second means option number second is the right answer in the question below the given statement followed by अजप्शन का question है वापिस से the patient condition would improve after operation हमें यहां साब से लिखाया तो patient है उसकी condition improve होगी after operation the first the patient can be operated upon in this condition upon in this condition the patient cannot be operated upon in his condition तो यह वाला यहां से राइड राइड रॉंग आंसर तो option number first is the right at what angle are the two hands of a clock inclined at 4 minute to 12 हमारे पास यहां से 12 बज़कर 4 minute पे दोनों hands के बीश angle consider करना है यहां से तो इसके लिए formula हमारे पास है 11 by 2 into minute minus 30 into hour यही तो है हमारे पास 11 by 2 into 2 minute का value कितने है 4 minus 30 into hour का value कितने है 12 तो यह cancel हो जाएगा 2 अलब 22 minus 360 अब इसको 360 को available कर ले तो आंसर कितना हो जाएगा 22 degree next in the below question are given 1 to 3 statements हमारे पास यह statement है followed by the two more conclusions who have to assume the given statement to be the true even if they seem differ from the generally known facts study all the conclusions and decide which of the conclusion logically follow the given statement whatever they statement है all cars are jeep तो सबसे पहले then we never say that all trucks are buses first is wrong all buses are jeep all buses are jeep is also wrong all jeeps are car all jeeps are car wrong all cars are truck all cars are truck option number conclusion number 4th is right then option number 4th is right next next question है in the following question there are two words at the letters analogy की regarding question है हमारे पास इसका relation इससे find दिया वह है इसका relation calculate करना है तो 7 square plus 7 7, 7, 7 square 49 plus 7 equals to 56 then 9 square plus 9 9 square 81 plus 9 90 option number 3rd is a right answer then 21 divided by 7 equals to 3 then 5 7 4 divided by 7 7 is a 56 remainder 1 7 to the 22 82 option number second is a right answer D L O C is called in the same pattern E I C D L O C इसको अगर reverse form में लिखें C O L D और इसको भी reverse form में लिखेंगे तो I C E मतलब I C क्या है cold तो T O H को अगर reverse form में हम लोग लिखते हैं तो H O T और इसके लिए अगर इनमें से option देखते हैं तो 2014 अगर नौन लिखेंगे जसके प्रिवेस एर भी अगर लिख होता है तो 6 और उसके प्रिवेस लेटर अगर नौन लिखी है तो वह लिए है वन लिखेंगे के बाद तो आंसर हो जाएगा 2014 एन ऑथर वाज बादन 2nd January of 1949 which day of the week fall on that day तो 2nd January 2nd January का code यहाँ non-leap है तो 1 है 49 year से 1900 में remainder रहा 300 300 का code हो जाएगा 0 और 49 को 12 times leap year 12 leap year सो होंगे divided by 7 तो remainder कितना रहा है यहाँ से 5 7 7 से 49 remainder यह पूरा cancel और remainder कितना रहा 1 and 1 is a Sunday और Sunday option में यह तो आंसर हो जाएगा 4th answer थैंक यू लेकि स्टुडेंट्स क्लास 10 फिजिक सेक्शन को सोल करते है मेरा नाम नरेंदर कुमार और क्योशन 41 दा मेजर प्रोब्लम इन हारनेशिंग नुकलियर एनरजी इस हाव तो स्प्लिट नुकलियाई नो सस्टें दर रियेक्शन रियेक्शन को सस्टें करना हो या रियेक्शन की रेट को इनक्रीज या डिक्रीज हम बाए कैडमियम रोड कर सकते हैं लेकिन तो डिस्पोज ओप इस्पेंट फ्यूल सेफली ये रहता है क्योंकि इसके अंदर जो यूज किया हुआ फ्यूल है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और दिस्पोज इस्पोज 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 रेडियेट रेज फोर लोंगर टाइम्स तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है या इस ए मेजर प्रोबलम इन हारनेशिंग तो next question theoretical question है उपयोग में लिये हुए इंधन का सुरक्षित रूप से दिप्टारा कैसे करें next find out the direction of magnetic field at point O अब देखतें यहाँ पर सबसे पहले तो ये section straight है और एक straight current carrying conductor के nearby किसी point के उपर magnetic field की direction find out करनी हो तो हम use करते है rule right hand thumb rule तो right hand thumb rule में यह है आपकी direction of current और यह इधर है point तो right hand thumb rule के according in the direction of current आप अपने thumb को place करें then curl of fingers will show the direction of magnetic field तो यहाँ पर देखें point this point is below the straight wire this means at this position curl of fingers is outward means इसकी वजय से यहाँ पर direction of magnetic field है this will be perpendicular to the plane of paper and outward now second अगर बात की जाए यहाँ से यहाँ तक तो यह क्या एक circular section है और एक circular loop के अंदर current flow हो रही हो उसकी वजय से उसके center के उपर direction of magnetic field है वो अपर अगर बात की जाए तो उसके बाद एक आता है इसमें भी inverted thumb rule तो उसके according अगर इसमें भी अगर right hand rule apply करें तो फोर circular loop in the direction of current हम fingers के करल को रखेंगे then the thumb will point in the direction of magnetic field तो थम है यहाँ पर paper से बाहर की तरफ means perpendicular to the plane of paper and outward so direction of magnetic field will be outward due to circular loop also so magnetic field at point O will be perpendicular to the plane and outward both for circular section of loop and for straight current carrying wire and for this section अगर इसे interpolate करें तो point O is on the line on the same line so इसकी वजय से कोई भी magnetic field नहीं होगा so दोनों की वजय से शेंटर के ओपर magnetic field point O पर है perpendicular to the plane and outward so option 2 will be correct next question पर चलते हैं choose the incorrect statement means incorrect डूणना है we are encouraged to plant more trees as to ensure clean environment and provide biomass fuel कि हमें ज्यादा से ज्यादा tree plant करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि environment वो शवच हो शाबसूतरा हो और हमें biomass मिलता रही बिलकुल correct है second gober gas is produced by crop vegetable waste जब यह oxygen की absence में decompose होते हैं तो gober gas produce होती है और oxygen की absence में तो इनका anaerobic fermentation होता है digester tank में तो यह भी correct है third main ingredient of biogas is ethane no main ingredient होता है methane and it gives a lot of smoke no produce no residual ash will be produced by gober gas so option 3 है वो incorrect है जो ची बायो गैस का जो main constituent होता है वो होता है methane gas so option 3 is incorrect fourth biomass is a renewable source of energy exactly correct है option 3 है वो incorrect है so according to question option 3 will be right answer next question a 10 mm long pin is placed vertical in front of a concave mirror यह मान लिजिए कि कोई concave mirror है और इसके इसके सामने 10 mm long pin है उसको हमने place कर रखा है यह मान लिजिए 10 mm 5 mm long pin है यहां पर आपने pin को place कर दिया तो यह तो क्या हो जाएगा U तो यह तो distance हो जाएगी U और second का कहे 5 mm long image is formed at 30 cm in front of the mirror अब कोन के यह mirror के अंदर smaller image बन रही है इस means object is placed beyond 2 F and image is forming between F and 2 F इसका मतब image is closer to the mirror तो image closer है तो image और second smaller image है in front of the mirror है तो it will be inverted यह आपको दे रखी है चीज़ की size है 5 mm और यह आपको size दे रखी थी 10 mm ठीक है यहां पर यह distance आपको given है 30 cm तो यह distance चाहए V अब next बात करते हैं कि तो मैगनिफिकेशन होता है मीरर के लिए मैगनिफिकेशन मीरर इद गीवन बाइ माइनश ओ वी बाइ यू और सेकेंड इफ साइज ओफ इमेज इस स्मोलर देन दे साइज ओफ अबजेक्ट फोर कोनके वियर इसमेज इस रियल रियल मीन्स इनवर्टेट मैगनिफिकेशन इकवल टो होता है हाइट ओफ इमेज बाइफ ऐइट ओफ औब्जेक्ट तो माइनश V बाइब यू इकवल तो हाइट ओप इमेज मींस principle �ल अक्षिस से اور height of object equal to 10 اور distance of image آپ کو جیون ہے 30 تو 30 by u equal to 5 by 10 سو یہاں سے ہم کہہ شکتے ہیں کہ u equal to 60 cm u 60 cm ہے اور v image 30 cm پر بن رہی ہے تو focal length by mirror formula apply کر سکتے ہیں 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f 1 by v minus 30 plus 1 by u minus 60 equal to 1 by f اگر in کو solve کریں تو minus 1 by 30 آپ کو من لے لیں تو 1 plus 1 by 2 equal to 1 by f 1 plus 1 by 23 by 2 so it will be minus 1 by 3 into 3 by 2 equal to 1 by f تو اس کو calculate کریں گے تو focal length اپنے پاس آئے گی minus 20 cm so option 2 will be correct means یہاں پر آپ کو کہا گیا image in front of mirror بن رہی ہے اور in front of mirror image بنتی ہے concave mirror میں means image always real ہوگی اور real ہوگی تو inverted بھی ہوگی so option 2 ہے next چلتے ہیں next question کی اور a 2 cm high object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror means concave mirror سے یہ کوئی آپ کا ہے concave mirror یہاں سے 20 cm کے اوپر کوئی object ہے اور 40 cm کے اوپر اس کی image بن رہی ہے اور آپ سے پوچھا چی focal length کیا ہوگی اب دیکھئے a real image 40 cm اب یہاں سے دیکھئے آپ 20 cm اس کا مطلب آپ کو u given ہے image 40 پر ہے means v بھی given ہے اور real image means in front of the mirror in front of the mirror distance measure کریں گے by sign convention both will be negative تو mirror formula apply کر دیں 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f 1 by v minus 20 plus 1 by 1 by v v آپ کے پاس چھا 40 so v آپ کے پاس چھا minus 40 u ہے minus 20 equal to 1 by f minus 1 by 20 آپ کو من لے لے 1 by 2 plus 1 equal to 1 by f اس کو solve کریں گے it will be minus 1 by 2 into 3 by 2 equal to 1 by f اگر یہاں سے solve کریں تو focal lens آپ کی آ جائے گی تو f equal to minus 40 by 3 cm option 2 will be correct again we have to apply mirror formula تو option 2 correct ہوگا next question پر چلتے ہیں electrical resistivity of a metallic wire depends upon so ہم use کرتے ہیں ایک formula resistance r equal to rho l by a l length of conductor a cross section area of conductor لیکن resistivity جو ہے یہاں بات کر رہے ہیں resistivity جو ہوتے ہیں electrical resistivity means یہ کسی بھی conductor کی geometrical dimensions means length یا cross section area کے اوپر depend نہیں کرتی یہ either nature of material یا temperature temperature and یہ شرف ان دو چیزوں کے اوپر depend کرتی ہے so depend کرے گی nature of material option 4 correct 5 a cylindrical conductor of length l uniform cross section area has resistance r دیکھیں یہ resistance r کا formula دیا جاتا ہے rho l by a r resistance of conductor rho electrical resistivity l length and a cross section area अब अब आप से another conductor of length 2l and resistance r अब another conductor है उसका resistance r है of same material means resistivity is same material same है resistivity same length आपको कहा गया 2l by area area आप से पूछा है let's assume कि cross section area है a dash अब यहाँ से resistance r है दोनों का resistance same है resistance same है दोनों को equal कर दो means rho l by a equal to rho time से 2l by a dash तो rho और l दोनों ही common है तो यह cancel कर दो तो यहाँ से आदाएगा 1 by a equal to 2 by a dash अगर अब cross multiply कर दे तो यहाँ से आदाएगा a dash equal to twice of a this means cross section area है वो double होना चाहिए means another conductor है उसका cross section area fast conductor से two times होगा है यह निदो गुना होगा so option 3 will be correct so next question पर चलते हैं 48 when a wire of uniform cross section area a length l resistance are is bent into a complete circle अब देख लिए मान लिएचे आपके पास ये कोई cross section area इसका a था length इसकी l थी और resistance r था तो r equal to चाह होता है rho l by a अब इसी को हमने band करके एक circle में बना दिया थीक है resistance r है any two diametrically opposite point मैं मान लूँ ची ये कोई diametrically opposite point मान लूँ ए और b diametrically opposite point है means उपर वाला section भी semi circle है और ये वाला section भी semi circle है तो ये मैंने कोई diametrically opposite point ले लिए ये कोई point a ये आपके पास आपने इसको एक complete circle में band कर दिया इसके diametrically opposite मान लूँ ची ये कोई point a और ये diametrically opposite point हो गया means ये भी semi circle है और ये भी semi circle है तो length दोनों की होगी l by 2 and length l by 2 cross section area वही होना है cross section area में change आएगा नहीं material same है तो resistivity मान लो ची row है change नहीं आएगा अब अपन दाते r equal to row l by a means अगर length change हो रही है material किसी भी conductor का resistance है वो material की जो length है conductor की उसके directly proportional होता है यहां length half हो गई यहां भी length half हो गई इसका मतलब चीज़ वो resistance है वो आधा आधा हो जाएगा resistance इसका भी half हो गई r by 2 इसका भी हो गई r by 2 जो initial resistance r था दोनों का resistance हो गया half resistance हाफ हो गया दोनों resistance अब parallel में connected है और resistance जब parallel में connected है और equal resistances हो तो जो r equivalent होता है वो फरदर हो जाएगा half of r by 2 तो it will become r by 4 जब दो equal resistance parallel में connected हो तो equivalent resistance will become half of each resistance कि कोईश भी एक resistance है individual resistance का half हो जाएगा तो option will be r by 4 next question पर चलते हैं direction of induced current is given by induced current की अप्रेरिच धारा की दिशा flaming के right hand rule से बताई जाती है तो flaming का जो right hand rule है वो कहता है कि आप अपने right hand का thumb, foury finger और central finger को इस तरह से place करें कि आपका foury finger हो direction of magnetic field को present करें thumb है वो motion of conductor को then central finger will represent the direction of induced current तो ये theoretical question है तो option one will be correct flaming के दाई हाथ के नियम से next question पर move करते है 50 and last current flows in a conductor from north to south तो on paper direction कुछ इस तरह होती है ये direction north ये south ये होती है east and this direction is west current अब नोर्थ से south flow रही है तो current is flowing from north to south direction of magnetic field at a point above the conductor अब मान लिजिए इसके उपर यहां कोई point है one meter above there तो उस point के ओपर direction of field क्या होगा तो direction of field के अंदर तो हम पहले ही कह चुके हैं कि right hand thumb rule को use करेंगे और right hand thumb rule use किया जाए तो thumb को conductor चीज़ अगे place कर दे और जो thumb है वो in the direction of current होना चाहिए तो one meter above point कहीं यहां होगा तो यह directly होगा तो curl of fingers is in the direction of west तो यहां रखेंगे तो curl of fingers इधर है तो direction of magnetic field इस direction में होगी means towards the west हाँ students हम solution करने जा रहे है टेक्मो पेपर जो 10th class का है उसमें chemistry का हम solution दे रहे हैं तो देखो chemistry का शुरुवात होता है 51 number question से 51 number question क्या है chemistry में electrolysis of H2 is produced जब हम जल का वेदूत अपकटन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है देखो जब हम जल का H2 का हम electrolysis करवाते हैं electrolysis करवाने के दोरान अपने को anode पर तो मिलेगा O2 और cathode पर मिलेगा H2 कौन सा मिलेगा anode पर H2 sorry anode पर O2 और cathode पर H2 तो देखो H2 भी मिलेगा अपने को O2 भी मिलेगा तो answer कौन सा हो गया third H2 और O2 जब का वेदूत अपकटन करने से अपने को H2 और O2 दोनों प्रापते होते हैं देखो next question the chemical formula of caustic potas caustic potas का रासानिक सुत्र क्या है caustic potas का chemical formula दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा NOH caustic potas का नहीं है CAOH hold twice CAB नहीं है MGOH hold twice CAB नहीं है caustic potas का formula क्या अंसा होता है KOH तो answer कौन सा हो गया caustic potas के लिए answer number 4 next question which salt is acidic nature कौन सा salt है जो अमलिय परकरती का acidic nature का देखो जब हम इसका hydrolysis करवाते हैं जब NH4 CL का हम hydrolysis करवाते हैं तो अपने को मिलेगा NH4 OH plus HCl देखो ये क्या है base ये क्या है base और ये कौन सा base है ये weak base है और ये क्या है acid और ये acid कौन सा है strong acid HCl क्या है strong acid अगला बोल रहा है acidic nature के बारे में आगे देखो जब हम CH3, CO, NH4 CH3, CO, NH4 का हम hydrolysis देंगे तो अपने को मिलेगा CH3, CO, OH plus NH4, OH ये भी क्या है weak acid और weak base तो ये तो neutral solution हो गया weak acid और weak base का इधर देखो weak base और strong acid है तो weak base और strong acid में दोनों में अपनी property शो कून रखेगा acid शो रखेगा तो अपना question के हिसाब से अपना option कौन सा हो गया NH4, CL आगे देखो NACL का और देखते हैं जब हम NACL का hydrolysis करते हैं NACL का hydrolysis करेंगे तो क्या पराप्त होगा अपने को N, A, O, H plus H, C, L देखो ये भी strong base है और ये भी क्या है strong acid दोनों strong ही हैं तो strong strong एक दूसरे को क्या कर देगे neutral तो NACL कौन सी नेचर का है neutral nature का है और CS3, COONH4 है ये कौन सी नेचर का है ये भी neutral nature का है क्योंकि दोनों ही क्या है weak acid, weak base आगे देखो आगे वाला चोथा option NH NA2 CO3 hydrolysis जब हम इसका करेंगे तो बनेगा आपने पास NaOH plus H2CO3 देखो NaOH क्या है एक strong base है और H2CO3 क्या है weak acid है तो देखो weak acid strong base nature कैसी हो जाएगी इसकी basic nature तो इसकी कैसी nature basic nature basic nature देखो ये कैसी nature का acidic nature का ये कैसी nature का neutral ये कैसी initial neutral और Na2 CO3 कैसी nature का basic nature का हो जाएगा तो अपना answer कौन सा हो गया best answer acid की nature के बारे में ये विलाब बोल रहा है ठीक है दोस्तों आगे next question sodium carbonate is a basic salt because it is sodium carbonate एक सारी लवड है क्यों क्योंकि जब हम sodium carbonate का sodium carbonate का क्या करते हैं hydrolysis हम हम अगर इसका करेंगे sodium carbonate का hydrolysis करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 Na O H और साथ में क्या मिलेगा H2CO3 क्या मिलेगा साथ में H2CO3 देखो NaOH क्या है strong base है H2CO3 क्या है weak acid है तो Na2CO3 sodium carbonate basic nature का क्यों हुआ क्योंकि ये बनावा किस से है strong base और weak acid से बना है तो अपनी property कोन शो करेगा strong base इसकी वज़े से एक ऐसा हो गया basic nature का answer मिला लो strong acid strong base अपना weak acid है तो ये option गलत weak acid weak base अपना acid तो weak है परन्तु base कैसा है अपना strong तो ये option भी गलत हो गया strong acid अपना acid तो weak है तो ये भी option गलत हो गया weak acid and strong base weak acid and strong base تو آنسر کونسا ہو گیا fourth next question solution of NACL NACL کا solution دیکھو کیا ہے NACL کا red will NACL کا solution آپ کو پتا ہے neutral ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے neutral red will turn litmus blue neutral solution litmus کے پرتی کوئی behave show نہیں کرتا neutral solution litmus کو effect نہیں کرتا تو یہ بات غلط ہو گئی will turn pH paper is green دیکھو pH paper neutral solution پر pH paper کیسا ہوتا ہے green ہوتا ہے آگے blue will turn litmus red کوئی effect نہیں کرتا will not effect litmus اپنی بات second or third second or fourth سہی ہے option دیکھ لو second or fourth fourth option آنسر کون سہی ہے fourth next question carbon so valency carbon سہو جگتا در ساتا ہے دیکھو carbon carbon atomic number پر کتنا ہے six جب ہم اس کا electronic configuration کریں گے تو کیا ہوگا one as two two as two 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 دیکھو سب سے last کا جو سہیل ہوتا ہے وہ valence سہیل ہوتا ہے اور valence سہیل میں present electron کتنے electron اپستیت ہیں four electron ہیں valence سہیل میں چار electron ہیں اگر carbon کے valence سہیل میں چار electron ہیں carbon کو اپنا octate complete کرنے لئے کتنے electron کی اور required ہے تو octate جب کسی بھی atom کا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کتنے electron ہونے چیئے eight electron carbon کے پاس کتنے electron ہیں four electron تو octate complete کرنے لئے کتنے carbon requirement ہوگی four carbon کی تو carbon کتنی valence show کرے گا four answer number second آگے دیکھو next question structural formula of ethine کس کی بات کر رہا ہے ethine کی بات کر رہا ہے تو آپ پتہ ethine مطلب triple bond triple bond پہلا تو یہ دیکھ triple bond کس میں ہے یہ تیسرا option کٹ گیا اور چوتھا option cancel ہو second carbon کی valence complete کرنے لئے ادھر ایک hydrogen اور ادھر بھی hydrogen تو اپنا answer کون سا ہو گیا fast سمجھ گئے ٹھیک اس کے بعد یہاں دیکھو carbon کی valence کتنی ہو رہی ہے تین hydrogen جڑے تین ادھر اور تین ادھر دیکھو carbon triple bond carbon کو اور complete کرنے لئے ایک hydrogen ادھر required ہے اور ایک hydrogen ادھر required ہے تو اتھین کا formula کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے next question complete the following reaction جب اس reaction کو complete کروائیں گے تو دیکھو اپنی پاس کیا بنے ch3 ch2 oh jب دو oxygen اس کو provide کرواتے ہیں alkali کی ایمنوفور کی پرزنس میں تو اس کے oxydation ہوگا اور oxydation سے پہلے بنے گا aldehyde اور aldehyde آگے کس میں change ہو جائے گا strong oxidizing agent ہے کیا ہے strong oxidizing agent strong oxidizing agent alcohol کو کس میں change کرتا ہے acid میں change کرتا ہے کس میں change کرے گا acid میں جب strong oxidizing agent ہے تو alcohol سے کیا بنے گا acid بنے گا کتنے carbon ہے اس میں 2 carbon تو 2 carbon کے acid کا formula کر دو ch3 c double bond o o ch3 دیکھو اپنا answer yeah ch3 coo h chalo next question magnesium react with oxygen dain form جب magnesium oxygen کے ساتھ reaction کرتا ہے تو کس formation ہوتا ہے تو دیکھو جب magnesium oxygen کے ساتھ react کرواتے ہیں oxygen کے ساتھ react کرواتے ہیں magnesium کی valency in the following equation ایک equation ڈیوی ہے اس میں آپ کو x کی value پہنچ ہے دیکھو na2 co3 plus x hcl بنا 2 na cl plus co2 plus h2o ٹھیک ہے دیکھو na2 co3 جب hcl کے ساتھ reaction کرتا ہے na cl co2 or h2 کا formation کرتا ہے ادھر na کتنا ہے اپنے پاس دو na ہے تو cl بھی اپنے کو کتنی required ہوں گے دو دو cl کرنی کے لیے اپنے کو یہاں لگانا پڑے گا 2 لگانا پڑے گا اسی لیے کیا بنے گا 2 na cl to x کی z option number second ھاگے دیکھو next question hello students myself nikita سابو biology faculty team clc چلئے اب biology کے paper کو discuss کرتے ہیں question 61 study the following table and identify a b c d a b c d ہے ان کو find out کر na ہے based on given information ہے اس کے base پہ چلئے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ یہ جو a ہے secrete کرتا ہے estrusan hormone کو کو ریگو ریگولیٹ کرتا ہے یا پھر دولپمنٹ کرتا ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ surely ovary ہوگا کیونکہ ovary جو ہے وہ progesterone and estrogen hormone کو secrete کرے گی تو ovary آئے گا آنسر چلی اب ہم next دیکھتے دیکھیں آپ پہلے اس کو find out کی جو دی اور regulates metabolism in the body تو آپ options میں دیکھیں دیکھیں thyroxine جو ہے thyroxine hormone secrete کرتی ہے thyroxine hormone secrete کرتی ہے چلی اب ہمارے پاس thyroxine hormone جو وہ دو options میں ہے اور اس میں بھی لیول کو اور یہ دیکریز کرتا ہے بلڈ کے شگر کے لیول کو تو بلڈ شگر لیول کو کون ڈیکریز کرتا ہے بیٹا insulin hormone decrease کرتا ہے اور بلڈ کے شگر کے لیول کو بڑھا دیتا ہے گلوکی گون بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر C جو ہے ہے یہ کیا ہے یہ ہے insulin اور بی جو ہے یہ ہے یہ ہے glucagon چل لیے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بی پر گلوکی گون ٹھیک ہے یہ رہ گلوکی گون یہ رہ insulin کیا اووری ہے yes آوری یہاں پہ ہے چل یہ دی تھائر اوپشن کون سا کریک ہو جائے گا option number option number one ٹھیک ہے چل بٹ آپ next چل تی ہے next question پہ move کرتے ہیں ہم question number 62 پہ چل اس میں یہ جو ہے وہ آپ کے reproduction chapter سے تھا ٹھیک ہے چل ہے in a fertilized embryo sac the haploid deployed and triploid structures will be ٹھیک ہے چل ایک fertilized embryo sac آپ کو دیکھ یہ structure ہوتی ہے یہ embryo sac ہوتا ہے چل یہ structure ہوتی ہے اس structure کے اندر بٹا یہ پر 3 cells ہوتی ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ان کو بولا جاتا ہے antipodal cells جانتے ہیں یہ پر دو cells ہوتی ہیں یہ synergids اور یہ پر ایک اور cell ہوتی ہے egg cells اور یہ پر ہوتا ہے polar nuclei مطلب ایک cell ہوتی ہے جس کے اندر دو nucleus ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے اب دیکھئے آپ سے بولا ہے کہ جب fertilization ہوگا تو آپ جانتے کہ angioes permit plant میں double fertilization ہوتا ہے اور یہ دوسرا ہے وہ کس سے fuse کرتا ہے polar nuclei یا پھر central cell سے fuse کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو یہ بولا ہے کہ جب fertilized ہو چکا ہے اس میں haploid structure ہوگی diploid structure ہوگی triploid structure ہوگی سو دیکھیں جو synergids ہیں یہ سب کیا ہے antipodal بھی n ہوتی ہے haploid ہوتی ہے جو یہ synergids ہیں یہ بھی کیا ہوتی n ہوتی ہے egg کیا ہوتا n ہوتا ہے but central cell 2 n ہوتی ہے کیونکہ اس kin در 2 nucleus present polar nuclei ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی 2 n ہوگی اوکی اور یہ n ہے fertilization ہو جائے گا تو اس وقت جو polar nuclei ہے وہ convert ہو جائے گا اس میں primary endosperm nucleus میں اور یہ بن جائے 3 n کیونکہ آپ male gamit ہوتا ہے وہ haploid ٹھیک ہے اور جو gigote ہے آپ egg اور male gamit جو دونوں جب fuse کر لیں گے تب gigote بن جائے 2 n اور جو آپ کی n ہے ہی ٹھیک ہے تو آپ کا option correct ہو گیا آپ option correct ہو گیا first ٹھیک ہے چلی اب آگے بات کرتی ہیں پہ چلتے ہیں چلی 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 نمبر 63 کیا دیا ہو ہے بیٹا یہ heredity سے question ہے نا law of segregation c چلی دیکھتے a gamit contains one جب gametes بنتے تو mendel نے کیا بتا ہے کہ جب gametes بنیں گے تو ایک gene کے alleles ہیں ان alleles میں segregation ہو جائے گا ایک gene کے alleles ہیں ان میں segregation ہو جائے اور ایک gamete کے اندر ایک gene کا allel آئے گا ایک ہی allel آئے گا تو آپ کے پاس law of segregation لگے لگتے ہو کیونکہ جب gamete آپ بنا رہے ہو تو ایک gene کا 1 gene کا 1 allel اور 1 gene کا 2 allel جا رہا ہے سمجھ رہے بات کو ٹھیک کہتی یہ ہوا گیا question number 63 آپ چلیے اب آگے چلتے ہیں question number 64 پہ چلیے بیٹا یہ آپ کا again heredity سے question آگیا across between two parents having genotype a small a b and small a b respectively yields a genotypic ratio in office springs تو آپ دیکھو parents ہے نا parents کا دیا ہوا ہے آپ کو 1 dیا ہوا ہے a b b ٹھیک ہے 2 dوسرا آپ کو دیا ہوا ہے small a b b آپ یہ پہ پہل gamete بنا کتنے type gametes bنا سکتا ہے تو یہ parent کا genotypic ratio کتنے type gamete بنا سکتا ہے وہ 2 type gametes بنا سکتا ہے بیٹا یا تو یہ سکتا ہے ki a a allele یا to b allele کے ساتھ move کر سکتا ہے تو یہ type gamete سکتا ہے دوسرا type gamete can sکتا مطلب یہ allele سکتا small a capital b یہ allele الگ characters کے لئے ھیک diahebrit cross com ھیک اب اس میں یہ single type کا allele بنا سکتا ہے صرف ہر condition بھی ایک type gamete بنا پائے وہ small a capital b number of gametes so vary سکتا ہے کتنے بھی بنا سکتا ہے but type of gamete ہمیش ایک ہی رہے گا ٹھیک وہ ہے small a capital b اب اپن ان کو fertilization کرا کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے یا تو کیا option ہے آپ اس checker box کی form میں بھی کر سکتا ہے اور آپ اس کو solve کر سکتے تو دیکھئے آپ کے باس option ہے کہ یہ a b اس سے fuse کرتا ہے fertilization میں تو یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے کہ آپ off spring بن رہا ہے a small a capital b capital b off springs یا تو یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلے یا off springs جو ہے small a small a capital b capital b اچھا اب آپ سے بولا جائے چلو ان کا ratio لکھ کر دکھاؤ تو آپ ان کا ratio نہیں لکھ دکھا سکتے 1 a b b to 1 a b b یہ بن گیا اپنا ratio یہ اپنا option ہے باقی option 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 next question move to question number 65 question number 65 what is gigantism and dwarfism are the disease related to which hormone you know that growth hormone related but you will be confused that hypothalamus secrete or pituitary gland growth hormone secrete it secrete pituitary gland now growth hormone over secretion hypers secretion then gigentism and growth hormone can secretion hyposecretion then what disease is dwarfism so here disorders go growth hormone of pituitary gland option number second here number number question number sixty seven which among the following disease is sexually transmitted and ribs cover so here when inhale the air then what happens is side shift and chest cavity volume will increase but first option is ribs move no ribs move outside chest cavity volume so ribs move outside so diaphragm flat ribs move and chest cavity volume increase when inhale air so you asked option number second sorry option third correct diaphragm here flat volume of chest cavity increase ribs outside so move question number 70 after adding some drops of saliva and start solution this solution stops giving iodine test because cause you have started starch solution and you said that we added saliva and after saliva we have iodine test iodine test is starch test iodine starts react to blue black color now what happens first saliva you know that saliva enzyme we call amylase ٹھیک ہے اور amylase enzyme کیا کرتا ہے starch جو ہے starch کا break down کر دیتا ہے کس میں maltose میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر starch تو starch رہی نہیں starch تو convert ہو گیا maltose میں اور iodine test جو ہے وہ starch کے لئے perform کیا رہتا ہے تو یہاں پہ maltose بن گیا تو اب کیا ہوگا یہ iodine test دینا بند کر دے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ option number second جو ہے دیکھے لکھا ہوا ہے saliva has an enzyme which degrades starch into simple sugar maltose simple sugar disaccharide ہے اور یہ جو ہے یہ polysaccharide ہے تو یہ option number second آپ کا correct ہو گیا thank you